ناظرین شب قدر کی مقدس رات میں ہمیں کون سی دعا پڑھنا چاہیے یہی آج میں آپ کو حدیث پاک کی روشنی میں بتانے والا ہوں ناظرین شب قدر کی ہزاروں لاکھوں فضیلتیں ہیں جو انسان بیان نہیں کر سکتا اور کیسے بیان کر سکتا ہے جب اللہ تبارک و تعالی نے خود اس مقدس رات کی فضیلت اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرمائی ہو اللہ تعالی سور قدر میں فرماتا ہے لیلت القدری خیر من الف شہر کہ جو لیلت القدر ہے شب قدر ہے وہ ہزار مہینوں سے افضل ہے اور اس رات میں فرشتے اور حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے زمین پر اترتے ہیں ناصل ہوتے ہیں اور اس پوری رات میں صبح فجر تک اللہ تعالی کی رحمتیں برستی ہیں اس کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوتا ہے اس رات میں ہر کسی کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دعا مانگے اور خاص کر ایک دعا پڑھی جاتی ہے اس مقدس رات کے اندر کافی لوگ وہ دعا یاد ہو سکتی ان کو ہو سکتا ہے کہ ان کو دعا یاد ہو اور کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو وہ دعا یاد نہیں ہوتی ہے پہلے میں آپ کو وہ حدیث پاک سناتا ہوں جس کے اندر یہ دعا مذکور ہے حضرت ام المؤمنین آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں عرص کیا یا رسول اللہ علیہ کا صلاة والتسلیم اگر مجھ کو شب قدر معلوم ہو جائے تو میں اس میں کیا کروں آپ نے ارشاد فرمایا یہ دعا پڑھا کرو اللہم انکا عفوون تحب العفو فعفو انی حضرت ایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت اور ہے وہ بھی آپ سن لیجئے انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرص کیا یا رسول اللہ علیہ کا صلاة والتسلیم اگر میں شب قدر پالوں تو پھر مجھے کیا مانگنا چاہیے تو آپ نے ارشاد فرمایا اس رات میں آفیت کے سوا کچھ نہ مانگنا یعنی یہی دعا ہے جو میں نے آپ کو ابھی پڑھ کر سنایا تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس مقدس رات کے اندر اللہ تعالی سے آفیت مانگنا چاہیے ابھی میں آپ کو یہ دعا پڑھ کر سناوں گا اس کا ترجمہ جب بتاؤں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا تو آپ کو یہی دعا پڑھنا ہے ایک مرتبہ سن لیجئے اس دعا کو میں ویڈیو کے سکرین پر لگا دوں گا آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں ہندی زبان کے اندر اب اس کا ترجمہ آپ سنیے دیکھئے اے میرے اللہ اے میرے رب بے شکت معاف فرمانے والا ہے تحب العفوہ اور معافی کو پسند فرماتا ہے فعفو عنی تو مجھے معاف فرما لہٰذا ہم اللہ تعالی کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں کیونکہ شب قدر کے اندر گناہوں سے بھی معافی ملتی ہے جو بندے گنہگار ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالی معاف فرماتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ بھی یہ دعا پڑھیں کوشش کریں کہ اگر آپ زبان سے نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو کم سے کم سن لے اس دعا کو کم سے کم دیکھ لے اس دعا کو کہ جہاں لکھی ہو تاکہ اللہ تعالیٰ آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو بھی آپ کو اس کی برکتیں عطا فرمائے اور اس کے صدقے میں شب قدر کے صدقے میں آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے تو آپ کوشش کریں میں بہت آسان لفظوں میں پڑھ رہا ہوں آپ کو یاد کرانے کے لئے آپ کوشش کرو کہ میرے ساتھ ریپیٹ کرو تاکہ آپ کو یاد ہو جائے اس طرح یاد کر سکتے ہو تو یاد کر لینا تو یہ دعا آپ کو یاد کر لینا ہے اور ابھی شب قدر آئی نہیں ہے بس آنے والی ہے تو آپ کو اس رات میں زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے امید کرتا ہوں کہ اب آپ سمجھ گیا ہوں گے کہ آپ کو شب قدر کی مقدس رات میں زیادہ سے زیادہ کون سی دعا پڑھنا ہے یاد رکھنا شب قدر میں کون سی نماز پڑھنا ہے اس پر ویڈیو بنا چکا ہوں آپ جا کر میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی السلام علیکم